اسلام علیکم ویڈوورز ویڈوی بکٹ و میں چینل کیسے ہیں اپ سب اہوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی امان میں آج میں آپ کے ساتھ ایک مزے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو ہے چکن اے فرائیڈ رائس اس کیلئے میں نے چکن لیا ہے باالل اور گاجر اور شمنو میچ کھائٹ کے لیے لیے اور یہ ہری پیاس ایک اعداد انڈا چاول لیا ہے میں نے دو کب بریانی والے باسمتی رائس یہ میں نے ساف کر لیا ہے اب میں ایسا اچھی طرح سے دھوکے بھگا دوں گی بیس منٹ کے لیے اس کے علاوہ ہے نمک اور کالے مرچ اس کی بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں فرائیڈرز بنانا بہت ہی آسان ہے اور سولا سوس ساری چیزیں آپ ایک پر پھر سے دیکھیں چکن بوائل نمک شملہ مرچ گاجر ہڈی پیاز چاول یہ میں نے پین میں دھوڑا سا آئل لیا پھر اس میں میں ڈالوں گی انڈا پھیٹ کر اور اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا فرائے کر لینا ہے جس طرح ہم انڈا فرائے کرتے ہیں پھر اس سے ہم نکال لیں گے اب اسی میں ہم تھوڑا سا اور آئل لائیں گے میں نے لہسن کھوٹا ہوا لیا ہے یہ ہم ہلکے سے ساٹے کریں گے اسے جلانا نہیں ہے ہلکا ہلکا جب یہ ساٹے ہو جائے اس کی اچھے اچھی سی خوشبو آنے لگے تو پھر ہم اس میں ویڈیٹیبلز ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا اور نہ یہ جل جائے گا اب ہم اس میں ویڈیٹیبلز آئٹ کریں گے اس کو بھی اسی طرح سے ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہے ہمیں اور یہ دیکھیں میں نے چکن کو شیٹ کر کے رکھ لیا ہے بوٹیاں توڑ لی ہیں اب میں اس میں چکن آئٹ کروں گی اور ہمیں چکن آئٹ کر کے اسی طرح سے فرائے کرنا ہے پھر کالی میٹھ اور نمک آئٹ کریں گے یہ آپ نے ٹو ٹیسٹ لینا ہے جس سے آپ سے مرچے کھاتے ہیں اسے ساپ سے کالی میٹھ آلیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مرچ نہیں دلتی ہے اس میں یہ میں پاس چکن سٹاک جو میں نے چکن بوائل کی تھی وہ تھا تو میں نے ڈال دیا کیونکہ اس میں ہی سارا ٹیسٹ ہوتا ہے چاول کے لیے پانی رکھ دیا ہے اس میں دو چمچ بھر کے نمک ڈالیا اور تھوڑا سا آئل ڈال دیا گا تاکہ چاول چپکے نہیں آئل میں چاول چپکتے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہاف ڈن ہو گئی ہے جب یہ پک جائے پھر آپ نے اس میں ہری پیاز ڈال لی ہے ہری پیاز ڈال کے آپ اسی طرح سے فرائے کر دیئے گا اس کو تاکہ جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے جب پانی آپ کا خوشک ہو جائے تو اس میں آپ پھر ایگ کر لینا جو آپ نے فرائے کر کے رکھا تھا یہ میرے چاول میں نے پسا لیا ہے اسے آپ نے 90% رکھنا ہے بہت زیادہ گلانے نہیں ہیں ورنہ چاولوں کو بھرتا بن جائے گا پھر اس میں اپنے آئل ایڈ کرنا ہے تاکہ تھوڑا آئل ہو میں اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی اور یہ میں نے ٹھوڑا سا سوی سوز اور یہ میرے چکن فرائی ریس تیار ہیں تھوڑا سا دم دینے کے بعد اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو کالی مش اور ایڈ کر لیے گا اور انجوائے کریں اگر میری ویڈیو پسنے آئے تو اسے لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں آدھ رکھے گا تھنک